ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ بھی چاہیے لیکن یہ بھی تو ہونا چاہیے یہ کام نہیں چلے گا پھر تو اسے ہی جوگیوں کی طرح بیس بدل کر ہم بھی جوگی بن جائیں گے لیکن خدا کے ساتھ رشتہ نہیں جڑے گا لوگ کہیں گے وا وا فقیر سے بہت اچھا چاہیے یہ اسے پکا فقیر ہے اس کو وجد بھی آتا ہے اس کو خواب بھی آتے ہیں اس کو کشک بھی آتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے ماننی پڑے گی کہ وہ رشتہ ہمارا جڑے گا نہیں لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ حاجب بھی ہے حافظ بھی ہے پیر بھی ہے فقیر بھی ہے لیکن اللہ کے ساتھ رشتہ جڑے یہ بہت بڑی بات حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ کو کس نے دیکھا کہ وہ تنہائی پہ بیٹھے زاروں قطار ہو رہے حضرت زنون مصری کو کس نے دیکھا کہ تنہائی پہ بیٹھ کر زاروں قطار ہو رہے تو وہ بندہ ان کے پاس چل کر گیا اور اسے پوچھنے لگا کہ خدا کے نیک بندے تمہیں کیا چیز اُڑا رہی ہے آپ تو نماز بھی پڑھتے ہیں آپ نے حج بھی کیا ہوا ہے آپ تو رات کو جاگتے بھی ہیں صدقہ تو خیرات بھی کرتے ہیں لوگ آپ عزت بھی کرتے ہیں انہیں روتے ہوئے کہا یہ چیزیں اپنی جگہ نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکو اور سجود حج اور عمرے صدقات اور خیرات یہ سب اپنی جگہ ہیں اللہ کا شکر ہے لیکن میں اس چیز میں رو رہا ہوں کہ ظنور تیرا بندگی والا رشتہ جڑا یا نہیں جڑا میں اللہ سے رشتہ جو ہونا چاہتا کچھ اس فکر میں رو رہا ہوں کہ میرا رشتہ جڑا یا نہیں جڑا میں تعلق بندے کا اللہ کے ساتھ ہو جائے کہ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے بادشاہ وقت اگر کسی کے ساتھ دوستی کا رشتہ جڑے تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے یہ تو حکم الحکمین ہے ہم دوستو اس لیے یہاں آئے ہیں یہ آج اس پہلے عرض کر چکا ہے کہ دوئی نہیں چلتی ہے اللہ کے ساتھ رشتہ جڑنا ہے تو پھر دوئی نہیں چلتی ہے اگر دوئی ہوگی کہ پھر اللہ کو مرازی کرتے چلو یہ بھی کرتے ہیں اس کو بھی خوش کرتے ہیں یہ بھی کام کرتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں یہ چیز بارگاہ الہی میں نہیں چاہی ہر تممنہ دل سے رفصت ہو گئی اب تو آجا اب تو فلمت ہو گئی جو بھی تممنہ دل سے چلی گئی ہے کچھ بھی نہیں رہا دل میں کوئی تممنہیں باقی نہیں صرف تیری تلاش ہے دوستو یہ کام کرنا ایک روحانی سفر ہے اس کو اختیار کرنے کی دعوت ہے میں اپنے آپ کو بھی دیتا ہوں اور آپ کو بھی دیتا ہوں ذکر بھی اسی لئے ہے اور تلقی میں ذکر بھی کی جاتی ہے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی دیکھو اللہ نے عبادت کا بھی عمر فرما دیا نماز پر زکاة ادا کر اور جس برحج فرض ہے حج بھی کرو رمضان کے روزے بھی رکھو اور اپنے والدین کا عدد بھی کرو اپنے پڑوسوں کا احترام بھی کرو اور میرے نبی کی اطاعت کرو ان کے رنگ میں رنگ جاؤ یہ سر ساری باتیں فرماتی ہیں لیکن فرماتا ہے اللہ یستبی علی معیشہ لیکن دوستی میں جس سے چاہوں اس سے گانتا ہوں ہر ایک سے دوستی میں نہیں کرتا ہے اللہ طرح فرماتا ہے میں ہر ایک سے دوستی نہیں گانتا جس سے چاہوں اسی سے میں دوستی گانتا ہوں تو زنور مصری کو میں یہی آیت روڑا رہی تھی کہ رشتہ چڑا ہے یا نہیں چڑا تو بھئی آپ کو دعوت ہے بس یہ چھوٹا سا پیغام آج کا یہ ایک چھوٹا سا سوا آپ کے سامنے میرے سامنے اللہ طرح سے رشتہ جڑا یا نہیں جڑا اس پر غور کریں یہ آج کا پیغام ہے یہ آج کی معفل کا مقصد طریقے ذکر یہ بائیں جانب انسان کا دل ہے اس دل میں خیال لکھیں کھڑے بیٹھے لیٹھے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو سانس آتا جاتا رہے توجہ دل میں رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 یہ خفی ذکر ہے یہ قلبی ذکر ہے یہ توجہ سے ہوتا ہے یہ دل سے ہوتا ہے یہ دل ساں ذکر تین دعا ہے یہ خیال ساں ذکر تین دعا ہے یہ خفی یعنی چھپیل ذکرہ انہیں جب بارے میں آدیس تمہاں گھنیوں گو دی چکا ہے جو محفل گھنی تھی یا گرمی بھی آئی خبر آتا ہوں کہ کافی تکلیف میں پہ بٹھائیوں پگر جی کہ پھر مجھے مطابع پکا پہ آلن یہ مکھے وزاعتے خود ستونا تو لگے لیکن انہیں جے کرے اچڑ کو پونتے ہو تکو ہوتے والو مجموع گتجی بنی سچ کچھ ہوتے میں دوستان جاروں وہ موند سن آیا ہے جنسان پرانا رشتہ ناتا دوستوں آیا ہے انہیں جو حال پچھڑا آیا ہے انہیں سنگال گول کرنا آیا ہے وہ کو بھی فرض کنو اے تمہاں دوست اچھی رہا ہے تمہاں جی مہربانی تاپاں جی شوک میں اچھی رہا ہے تمہاں جی مہربانی بہتے اچڑ جی کو آیا ہے یہ تاں جی دوستان ہر سن ملاقات کرنے گا جو کو بھی خرس کنو میں ہو تو تمہاں تکلیف میں لٹھائے ہو تمہاں جی لائے گرمی پریشانی جو باعث ہو دی تو ذکر جی جو پتو سبنی کے ہوگی ہوگی پر ذکر نیت ہے انٹرنیٹ تے ہر گال گول محفوظ تھی دیوانی تمہاں وہاں انٹرنیٹ تے علامہ جو کابی تکریر بدون میں تفصیلی ذکر یہ بارے میں تلقیم موجود ہو تو یہ ذکریں کلبی کریں چوبیس گھنٹے اللہ 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 اور مراقبہ کریں روزانہ بلا ناغا تحجر نماز کے بعد تحجر نماز کے بعد یا جب بھی ٹائم ملے اللہ